ایلو بھائی لوگوں کیسے ہیں آپ سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل لا جواب ایل ٹپس میں تو آج ہم کو بتائیں گے آر این ڈی کے تیل کے فائدے تو اچھا اور بالوں میں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا تیل کے تیل کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تقید دیکھی ہے تو اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن نبائیں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں ار این ڈی کے تیل کا اپیوک برسوں سے کیا جا رہا ہے ار این ڈی کے تیل میں کئی سوست لاب ہیں ار این ڈی کے تیل کے فائدے تو اچھا بال اور سوست کے لیے ایک اوجدی کے روپ میں مانی جاتے ہیں ار این ڈی کے تیل کے لاغ کیول اس کے انٹی انفلیمیٹری اور انٹی بیکٹیریل گڑوں تک ہی سیمت نہیں ہیں بلکہ یہ پرم پراغت روپ سے توچہ اور بالوں کی دیکھ بھال کے لیے اپیوک کیے جاتا رہا ہے ار این ڈی کا پودہ افریقہ اور بھارت کے اوشٹ کٹی بندیے چھتروں ممول روپ سے پایا جاتا ہے ار این ڈی کے پودے سے بیچ کو نکال کر ایک سیندر میں دوا کر اس کے تیل کو نکالا جاتا ہے جس کا اپیوک بیون کاسمیٹک سابون مالش کرنے والے تیل اور یہاں تک کی کئی پرکار کی دواوں میں استعمال کیا جاتا ہے شوت سے پتہ چلتا ہے کہ ار این ڈی کا تیل پرتی رکشہ پندالی کو مضبوط بناتا ہے ار این ڈی کے تیل میں شویت رکت کوشکاؤ کو بڑھانے اور ٹی کوشکاؤ کو وشش روپ سے سفید رکت کوشکائیں جو کی انٹی بوڈی بنانے کا کارے کرتے ہیں کی سنکھیا میں وردی کرنے میں سکشم ہوتا ہے ادھیا اینوں میں یہ پایا گیا ہے کہ ار این ڈی کا تیل کوق ویکٹیریا اور کینسر کوشکاؤ کو ماننے میں ساہتہ پردان کرتا ہے ڈرائے اسکین کے لیے ار این ڈی کے تیل ایک وردان کے سمان ہے جب بھی سوکھی توچہ کی بات آتی ہے تو ہمیں ار این ڈی کے تیل کے استعمال کی سلح دی جاتی ہے ار این ڈی کے تیل کے فائدے سمواد محاصل اور سوکھی توچہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اوپیو کیے جاتے ہیں توچہ کا سوکھاپن دور کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ار این ڈی کے تیل اور کپاس کی روئی کی سب سے پہلے آپ کو روئی کے تکڑے کو ار این ڈی کے تیل میں ڈوبو لینا ہے اس کے بعد سیدھے ہی اسے پرواوی شیطر پر لگانا ہے لگا کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر پانی سے اپنا چہرہ دھو لینا ہے کیشٹر وائل میں توچہ کے سمسیاؤ کو دور کرنے کے گھڑ پائے جاتے ہیں جس کا پریوک کئی طرح کی توچہ کے سمسیاؤ کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے آر این ڈی کا تیل کا اپیوگ آپ اینٹی اینجنگ توچہ کے روپ میں کر سکتے ہیں یا آپ کو عمر بڑھنے پر آنے والے نشانوں کو کم کرنے میں سہتہ پردان کرتا ہے کیشٹر کا تیل جواب اپنی توچہ پر لگاتے ہیں تو یہ توچہ دوارہ سوکھ لیا جاتا ہے اور توچہ کے اندر جا کر توچہ کے کولیجن اور ایلشٹر کے اتپادن کو اتیجت کرتا ہے یہ ہماری توچہ کو نرم کرنے اور ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے توچہ میں جھریاں نہیں آتی ہیں اور توچہ چکنی نرم اور عمر سے ادھک جمع دکھتی ہے محاسے والی توچہ زیادہ تیلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اور ان پر تیل کا اپیوگ کرنے پر سمسیہ اور بڑھتی ہیں لیکن آر این ڈی کے تیل کا اپیوگ محاسوں کو کم کرنے میں لاپکاری ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو آر این ڈی کے تیل کے کچھ بوندوں کو لینا ہے اور اپنے پرواوی چھتر پر جہاں پر محاسے ہیں وہاں پر لگانا ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ کو گرم پانی سے چہرے کو دھو لینا ہے اس سے آپ کے چہرے کے پورس کھل جائیں گے اس کے بعد آپ کو آر این ڈی کے تیل کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور رات بھر لگائے رکھنا ہے اگلے دن صبح اٹھ کا ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے کیشٹر وائل رائسن یورک ایسٹڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو موہاں سے پیدا کرنے والے بیکٹیریا سے لڑتا ہے اور پروابی ڈنگ سے توچہ کی اندر کی پرتوں میں پھرویش کرتا ہے جس سے موہاں سے جلدی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کھچاپ کے نشان جسے ہم اسٹریچ مارکس کے نام سے جانتے ہیں عام طور پر گروہ وستہ کے بعد ادھک دیکھنے کو ملتے ہیں جب پیٹ کی توچہ کوئی ایک چھوٹی افدی میں کھچاپ محسوس ہوتا ہے تب یہ نشان آ جاتے ہیں اسٹریچ مارکس کو دور کرنے کے لیے آرنڈی کا تیل بہت اپیوگی ثابت ہوتا ہے کیونکہ آرنڈی کے تیل میں فیٹی ایسٹ کی ماترہ پائی جاتی ہے اس لیے آپ گروہ وستہ کے انتیم دو مہینوں کے دوران اسے پریوک کر سکتی ہیں جس سے اسٹریچ مارکس کا آنے سے بچا جا سکتا ہے اور انہیں کم کیا جا سکتا ہے کئی ویششگہ کا ماننا ہے کہ کسی بھی تیل سے کیول بہاری پوشل پرابت ہوتا ہے لیکن آرنڈی کے تیل آپ کے سر کو گھنے بال پردان کرنے کے لیے سب سے اچھا تیل ہے اس میں اومیگا فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اسی لیے جب سر پر آرنڈی کے تیل کی مالش کی جاتی ہے تو رکت پری سنچرانوں میں وردی ہوتی ہے جس سے ہمارے بالوں کا وکاس تیز گتی سے ہوتا ہے کیسٹر وائل ایک نیچرل موسٹرائزر کی طرح کارے کرتا ہے بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے آپ کیسٹر وائل کا ہفتے میں ایک بار اپیوگ میتھی کے بیجوں کے پوڈر کے ساتھ ملا کر ایک پیشٹ تیار کر اپنے بالوں میں اپیوگ کر سکتی ہیں اس پرکار اس کا اپیوگ کرنے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے اور بالوں کی جڑ مضبوط بنتی ہے کیسٹر وائل جھڑیوں کے لیے ایک پراکرتک اپائے ہوتا ہے یہ توچہ میں پیرویشکر کولیجن کے اتپادن کو بڑھاتا ہے جو توچہ کو نرم بناتا ہے اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس پرکار ارنڈی کے تیل کا استعمال توچہ پر کرنے پر توچہ نرم اور چکنی بنی رہتی ہے جس سے یہ جھڑیوں کو کم کرنے کا کارے کرتی ہے آپ اپنی جھڑیدار چھیتر پر کیلسٹرول وائل کی کچھ بوندے لے کر تھوڑی دیر مالش کر کے پوری رات کے لیے چھوڑ دیں اور صبح ہوتے ہی اسے پانی سے دھو لیں آپ کو بہت ہی اچھے پرینام پرابت ہوں گے کیشٹرول وائل تیل کا اپیوگ آپ اپنے پیٹ سے سمبندت کچھ ویکاروں کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں چوت کرتاؤں نے پایا ہے کہ کیشٹرول میں وسا یکت فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے جو آپ کی آتوں کے دیواروں کی ماسپیشیوں کو مضبوط کرتا ہے جس سے آپ کو مل باہر کرنے میں ساہتہ پرابت ہوتی ہے اس پرکار یہ ہمیں قبض سے راحت دیتا ہے آرنڈی کے تیل کا استعمال دن میں کرنے سے پرواہوی روپ سے اور جلدی آرام پرابت ہوتا ہے آپ قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے آرنڈی کے تیل کی پندرہ میلی لیٹر خوراک لے سکتے ہیں سوہست ہارمون سندولن منائے رکھنے کے لیے پاچندندر کے بھیتر وسا اڑووں کے افشوشڑ کو بڑھانا ضروری ہے یہی کارال ہے کہ آرنڈی کے تیل کو کھانے سے سمبابک روپ سے ہارمون کو سندولت کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھت پرواہ کو بڑھا کر ہماری کام اچھا میں صدار کرتا ہے جو کی انگو تک ادھک خوشلتہ سے رکھت پرواہ کو پہنچتا ہے جس سے ہمیں تھکان اور کمزوری کا احساس کم ہوتا ہے عام طور پر کیشٹر وائل گٹھیا درد کو کم کرنے میں ساہتہ پردان کرتا ہے اس کے ساتھ یہ شریر کی سوجن کے لیے ایک پراکرتک اپچار کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے اس میں پراکرتک انٹی انفلیمیٹری اور انٹی بیکٹریال گھڑ پائے جاتے ہیں جو اسے ایک آدھر شمالش کے روپ میں اپیوک کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اسے آپ ماسپیشیو یا اتھک کے درد کو کم کرنے کے لیے پرواہوی چھتر میں لگا سکتے ہیں آرنڈی کے تیل کے افشوشل کو بڑھانے کے لیے آپ پہلے اس استان کو گرم پانی سے دھو لیں اس کے بعد آرنڈی کے تیل کو گرم والد شیطر میں دھیرے دھیرے مالش کریں اس پرکریا کو سفتہ میں دو بار کرنے سے درد کم ہونے میں ساہتہ ملتی ہے دات کو ٹھیک کرنے کے لیے آرنڈی کے تیل کا اپیوک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو دو چمچ آرنڈی کا تیل اور چار چمچ ناریل کا تیل کو آپس میں ملا کر دات پر لگانا ہے کیشٹر روائل کے فائدے بہت ہیں پرنتو اسے سافدانی کے ساتھ اپیوک کیا جانا چاہیے یدی آپ اپنی توجہ پاس شد آرنڈی کا تیل کا اپیوک کرتے ہیں تو آپ کو جلن محسوس ہو سکتی ہے کئی شودوں میں پایا گیا کہ شد آرنڈی کے تیل کا توجہ پر اپیوک گمبیر روپ سے جلن اور ایلرجی کا کاراڑ بن سکتا ہے آرنڈی کے تیل کے استعمال سے آپ کے توجہ میں خجلی اور لال چکتے وکست ہو سکتے ہیں کیشٹر روائل کا اپیوک تو اچھا میں ایلرجی آنے پر دانوں کے روپ میں اتپن ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس پرکار کے کوئی بھی لکشر دیکھتے ہیں تو آپ جل سے جل کسی ڈاکٹر سے ضرور ملیں لیوشٹک سب سے زیادہ آرنڈی کے تیل کا اپیوک کرنے والا کاؤسمیٹک اتپاد ہے یدی آپ کو آرنڈی کے تیل سے ایلرجی ہے تو آپ اسے استعمال کرنے سے بچیں آرنڈی کے پرتکل پروابوں سے بچنے کے لیے اور اس کے صحیح استعمال کرنے کے طریقے جاننے کے لیے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کریں دوستو اسی طرح کے انہیں جان کریں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن دوائیں ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کریں